السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میچوالیزم اور اس کی ٹائپس کی طرف ہم فرینس آج چلتے ہیں میچوالیزم کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ دو جانداروں کے درمیان ایسا بینیفیشل اسوسیشن ہوتا ہے جس میں دونوں جاندار ایک دوسرے سے فائدے لے رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کامنلی میچوالیزم کو دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک لائیکن اور دوسرا مائیکو رائزا ایک لائیکن ہے لائیکن ایک مثل میچوالیزم جو امورن ایلجی اور فنجائی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں یا سائنو بیکٹیریا اور فنجائی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں جبکہ اس کے بارکس میچوالیزم کو دیکھیں یہ بھی میچوالیزم کی امورن ایلجی اور فنجائی کے درمیان بنتی ہے پروسس کی طرف اگر ہم چلیں تو لائیکن پروسس میں امورن ایک ایلجی سائنو بیکٹیریا اور فنگس پر ڈیسپیٹ کرتے ہیں جبکہ مائیکو رائزل پروسس میں ہائر پانٹس اور فنگس پر ڈیسپیٹ کرتے ہیں فوٹو سنٹھیٹک اورگنزمز لائیکن کے اندر ایلجی پر ڈیسپیٹ کرتی ہے یا سائنو بیکٹیریم سائنو بیکٹیریم کو گلو گرین ایلجی پی کہا جاتا ہے ان دی سینس آف مائیکو رائزل مائیکو رائزل میں ہائر پلانٹس فوٹو سنٹھیٹک اورگنزمز ہوتے ہیں جبکہ فنگس کی طرف اگر ہم موف کرنا چاہیں لائیکن بنانے میں امورن فنگس کے دو میجر گروپنگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں ایک ایسکو مایسیٹس اور دوسری پیسیڈیو مایسیٹس جبکہ مائیکو رائزل کو بنانے میں تین میجر کیٹیگریز آف فنگائی کے ان پارٹسپیٹ دیر ان میں سے سب سے پہلی ہیں گلو میرو مایسیٹس سیکنڈ ایسکو مایسیٹس تھرڈ وان بسیڈیو مایسیٹس تو لیکس سے ہم ایف ایس ای کی ٹیکسٹ بک کے مطابق لائیکن کو دیکھتے ہیں لائیکن ایس ای میچوالیسٹک اسوسییشن بٹوین فنگائی تو یہ میچوالیسٹک تعلق فنگائی اور فوٹو آٹو ٹراپس کے درمیان ہوتا ہے فنگائی تو ایک اور نظم اس میں کنفرم ہے لیکن فوٹو آٹو ٹراپس کبھی فنگائی کے ساتھ الڈی شامل ہو سکتی ہے یا پھر فنگائی کے ساتھ بلو گرین الڈی بلو گرین الڈی کو ہم سائنو بیکچوریا بھی کہتے ہیں سیکنڈ میجر پوائنٹ الڈی پریپیر فوڈ اور فنگائی ایپسوار واتر یہ فنگشن کے حساب سے ہے کہ لیکن میں الڈی ہمیشہ فوٹو سینٹسس کر کے فور تیار کرے گی اور لیکن کی تیار شدہ کربو آٹریٹس یا فوڈ مومن فنگائی کو دیے جاتی ہیں جبکہ اس کے بدلے میں فنگائی لیکن کے لیے زمین میں ڈیکمپوزیشن کر کے نیوٹرینٹس اور واتری کنٹینٹس الڈی کو پروائیڈ کرتے ہیں یاد رہے تھرڈ پوائنٹ پہ ہیں لیکنز گرو ایٹ ہارش پلیس تو سخت سے سخت موسم کے اندر سخت حالات میں بھی لیکن گرو کر جاتے ہیں مثلا جیسا کہ کھڑی اور ننگی چٹان کے اوپر الڈی آر فنگائی کانٹ گرو آلون ایسی ہارش اور سخت قسم کی جگہوں کے اوپر الڈی یا فنگائی تنہا سروائب نہیں کر سکتی کہ وہاں پر پانی کی مومن کمی ہو سکتی ہے وہاں پر نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی سنلائٹ ایشو ہو سکتا ہے تو جب فنگائی اور ایلٹھیک آسوسییشن ہوگا میچوالیسٹک لائکن آویلیبل ہوں گی تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپنسیٹ کرتے ہیں اور وہاں پر یہ رہ سکتے ہیں تو یہ ایک ایک ایسیمپل دے گیا ہمیں ٹری ٹرنک یہ ترخت کے تنے کی اوپر لائکن کو تکھلایا گیا اسی طرح سے ایک اور ترخت کے تنے کی اوپر یہ ہمیں یالو کلر کے فلارس کی نیچے ڈیفرنٹ کلر کے اندر یہ لائکنز ہلا ہی گئی ہیں تھرڈ ون یہ بیئر راک ہے ننگی چٹان ہے چٹانوں کے اوپر ہمیں یہ وائٹ اور یالو کلر کے اندر جو فیوم سے دھوہا سا یا پھر چونہ سا نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارے لائکن ہیں تو آئیے دوستو ہم مائکورائزہ کی طرف چلتے ہیں اقارڈنگ تو وہ ایف ایسی ٹیکسٹ بوک مائکورائزہ ہے ایک بینیفیشل فنجائی اور ویسکولر پلانٹ کی چھڑوں کے درمیان تعلق ہوتا ہے جس میں پلانٹس کے پریپیر دیار فوڈ تو فوتو سینٹسس پودے فوتو سینٹسس کے ذریعے پوراک تیار کرتے ہیں وہاں فنجائی آلپس ان پلانٹس ان ابزورپشن آو واتر اور منریلز تو بی نوچید فنجائی زمین میں ڈیڈ اورگینک میٹر کو ڈی کمپوز کر کے سیمپل واتر اور سیمپل نیوٹرین آویلیبل کرتی ہے یعنی پودو کو پروائیڈ کرتی ہے پودو tyethو بیتر گروہ ڈیم پنم پگدند آوز نہیں تو یاد رکھی جن پلانٹس میں ماکوریزل اور آنما کی Crawت آور اڈیے مانز seven ان کی گروہégہ ان پلانٹسے بیتر ہوگی جو پلانٹ ماکوریزلсуд是不是 نہیں رکھتے کیوںوجہ یہ ہے کہ ماکوریزل اڈیے مانزوں رکھنے والے پودوں کو بیٹر کوالٹیF million پودوز معلوی کے águalagen اور منریل نیوٹرینٹس اویلیبل ہوتی ہیں سوائے ان کا میٹابلیزم اچھا ہوگا اور بہتر گروہ کر رہے ہوں گے یہ مایکورائیزل اسوسییشن کو فک میں ایک ایسیمبل دے گئی ہے یہ اوپر اگر آپ نوٹ کریں روٹ سیلز دیئے گئے ہیں جس میں روٹ کارٹیکس روٹ اپیڈرمس ہیں تو نیچے کی طرف یہ فنگل ہائیفی دے گئی ہے فنگل ہائیفی روٹ کارٹیکس روٹ اپیڈرمس میں خوش جاتی ہے تو یوں پلانٹ روٹس اور فنگائی کے درمیان بینیفیشل اسوسییشن بنتا ہے جسے ہم مایکورائیزا کہتے ہیں وائل ایک اور اگزمپل ہمیں دے گئی ہے یہ بڑے بڑے پلانٹس ہیں ان کی جڑیں دکھلائی گئی ہیں پلانٹ روٹس زمین کے اندر پھیلی ہوئی ہیں تو اس میں آپ کو لائٹ گرین کلر کی یہ فنگائی یعنی خمبی سپیشلی مشروع گروہ کرتی ہوئی اور چڑوں کے ساتھ کنٹیکٹ کرتی ہوئی میں نظر آ رہی ہے تو یہ بھی ایک بینیفیشل مایکورائیزل اسوسییشن ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا چینل اور ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز پلیز اسے سبسکرائب کرنا اور واش کرنا مت پھولئے کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ